اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ کی قسم میرے نبی کی ہر سنت سنت ہم سمجھتے ہیں داڑھی راکھ لئے پگڑی بان لئے سنت زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں میرے نبی نے کس طرح درگزر کیا کیسے معاف کیا حضرت محمونہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے باری تھی حضرت محمونہ کی آپ کو پشاب آیا آپ اٹھ کے باہر نکلے حضرت محمونہ کی آنکھ کھل گئی انہوں نے دیکھا چار پائی خالی ہے تو وہ ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گا اور وہ تو نبی نہیں ان پر تو شیطان حملہ کر سکتا ہے تو انہوں نے غصے میں اٹھ کے کنڈی لگایا تھا ان کو شک پڑا کہ مجھے چھوڑ کے میری باری میں آئیشہ کے پاس چلے گا جب اللہ کہنا بھی واپس ہے تو دروازہ بند آپ نے دستک دی محمونہ دروازہ کھولو کہنے کہ میں نہیں کھولنا آپ نے کہا کیا ہوا کہ آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے نام تو نہیں لیا کہنے کہ محمونہ انہی حاقن محمونہ مجھے تو پشاب آیا تھا کہا مجھے پتا ہے پشاب نہیں تھا کوئی اور چکر ہے کہ اللہ کی بندی انہی رسول اللہ محمونہ میں اللہ کا رسول ہوں میں دو نمری کر سکتا ہوں ہم محمونہ کہتے ہیں پھر مجھے کرنٹ لگا ہائے مر گئے یہ میں نے کیا کیا تو ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میرے نبی مسکراتے ہوئے اندر آجا کے چار بائی پہ لیٹکے آج کوئی عورت ایسا کرے تو اس کا کیا شروع خان صاحب تو ویسے ہی سر پھاڑ دے گا اس کو تو میرے بھائی بینوں یہ ایک خوبصورت زندگی ہے اس کو سنتے بھی رہیں اس کو پڑھتے بھی رہیں اور اس کے لیے ٹائم بھی نکالتے رہیں جو چند باتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں زیادہ وہ ہیں جو day to day ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ اپنا زبان کا بول میٹھا کر لیں سچائی کو لے آئے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین